جی اگلا سوال ہے ساتھی نے ایک حدیث بیجی اور اس کا تشریح جانا چاہتے ہیں جس حدیث کے اندر ایک صحابی جو ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تقریباً بیٹی کو لے کر آتے ہیں نکاح کے بارے میں انہوں نے پوچھا ایک بھی میاں بیوی کی حقوق کیا ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں ہرگز میں نکاح نہیں کروں گی یہ اس حدیث کا کیا مفہومش ہے یہ بالکل واضح مفہوم ہے واضح مفہوم ہے وہ عورت لڑکی نے سنا رہا ہوگا کہ شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّا مَا هُوَ جَنَّتُكِ نَعْرُكِ وہی تیرے جنت میں جانے کے سبب بنے وہی تیرے جہنم میں جانے کا اگر تو اس کے حقوق ادا کرے گی تو جنت میں جائے گی اگر حقوق نہیں ادا کرے گی تو جہنم میں جائے گی تو اس طرح سنا ہو تو اس نے شادی سے انکار کیا میں شادی نہیں کروں گی اب اس کا باپ یہ سے لے کر کے والد اللہ کے رسول خدمت میں آتا ہے تو آپ نے پوچھا کیوں تو اس نے یہی سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ آخر شوہر کا ہمارے اوپر کیا حق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو اس کے اندر ہے آخر میں وہ بھی ہے کہ آپ نے تو اصل میں یہ دو حدیثوں کو ملایا ہے انہوں نے دو حدیثوں کا کو ملا دیا ہے دو حدیثوں اور دونوں حدیثیں صحیح ہیں صحیح ترغیب ترہی میں اللہ معالبانی نے اسے رکھا ہے پہلا حصہ جو ہے وہ صحیح ہے اصل حدیث کا حصہ ہے دوسرا حصہ جو ہے وہ ایک اور حدیث کا حصہ ہے ایک اور حدیث کا حصہ ہے علا کل حال اس معنی میں یہ حدیث صحیح ہے اسی لئے تو آپ اسے بات فرمایا تھا کہ ان کی شادی بغیر ان کی اجازت کے نہ کرو یعنی مجبور نہ کیا جائے خاص طور پر اگر وہ اپنی عاقبت کو دین کی حفاظت کے طور پر نہیں چاری کہ کمزور واقع ہوئی ہے فطری طور پر ذہنی طور پر بعض عورتیں بڑی غصہ ہر الگ مسئلہ ہوتا ہے وہ نہیں پورا کر پائے گی جو ٹھیک ہے جی گنے گار نہیں ہوگی لڑکی نہیں گنے گار ہوگی کیوں اللہ کہ وہ گناہ کے اندر واقع ہو جی شادی وہاں پر واجب ہے شادی سنت موقع ہے لیکن کب واجب ہوگی جب انسان کو یہ خطرہ ہوگی اللہ کے حقوق میں اس سے کمی واقع ہوگی اللہ کے حقوق نہیں ادا کر پائے گا گناہ کے اندر وہ پڑے گا جی اسی کے خریب کا اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ مہترم اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے سے نکاح نہیں کرنا چاہتی ہے لیکن اگر اس کے والد زبردستی اگر نکاح کروا دیتے ہیں تو کیا یہ نکاح واقع ہو جائے گا منعاکد نہیں ہوگا اسے اختیار حافظ کا لیکن یہ ہے کی یہ نہیں ہے کہ جب نکاح ہو رہا ہے تو خاموش بیسے ہمارے ہاں خاموش بیٹھی رہے اور جب شادی ہوگی تو اس کے یہاں گئی تو کہتے ہیں بھائی میں نہیں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی نہیں اسی وقت انکار کر دی کس کے سامنے انکار کرے والد کے لوگوں کے سب کے سامنے انکار کرے جو نکاح پڑھا رہا ہے ہاں بھائی میں اس پر راضی پوچھنا جاتے ہیں ہمارے ہاں آپ یہاں عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی تم راضی ہو پرے ماحول اور منظر کو دیکھ کر یا باپ کی وجہ سے تو پھر وہ مانا جائے گا ہاں تو مانا جائے گا مانا جائے گا اللہ یہ کہ اسے مارنے کے لئے کسی اور کے لئے جو ہے خاموش کیا گیا وہ مار وغیرہ کے ڈر سے اسے اپنی جان کا یا کسی خطرہ ہے تو الگ مسئلہ ہے یہ بھی ہوتا کیا ہے ماحول پر کہ باپ زد پر ہے لڑکی کہتی ہے سو بار نہیں کہتی ہے بھائی نہیں کرنا چاہیے والد کو اعلان کر دیا جا رہا ہے میٹنگ یہ ہو رہی ہے ادھر لڑکی زد پہ ہے کہ مجھے نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے لیکن وہاں پر تاریخ دے کر دی گئی کھانے کے لئے انتظام کر دیا گیا سب کچھ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے وہاں اگر خاموش جائے تو ٹھیک ہو جائے گا ورنہ اس کو حق رہے گا انکار کرنے کا اسے حق ہے کہ انکار کر دی کہہ دے آپ نا شروع میں جو انکار کر دیا وہ کافی نہیں ہے اس کے لئے اب کیوں خاموش ہے پھر یا تو وہ کہہ دے کہ چاہے جیسے کریں آپ میں اس پر راضی نہیں ہوں آپ چاہے جو کرنا چاہے کر لیں میں اس پر راضی نہیں ہوں وہ تو ٹھیک ہے انہیں کہا نہیں مناقض ہوگا یہ جملہ اگر کہہ دیا جائے اور وہاں پر بھی اگر جو پوچھنے آتے ہیں ان کے سامنے بھی اگر ان کے سامنے خاموش نہیں رہ جانا ہے اس کو انہیں اے کوئی آدمی تلوار لے کر کھڑا ہے کہا اگر بولی تو قتل کر دیں گے تجھ کو سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کے اصلاح اور آپ کے لئے یہ صدق جاریہ بن جائے وارسہ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں وارسہ پر سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لئے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ